پرچین بھارت کا اتحاس پرشان کال پراغ اتحاشی کے انترکت پاشان کالین سبھیتہ تتہا آدھ اتحاشی کے انترکت سندو گھاٹی سبھیتہ کا ایوام تامر سبھیتہ آہاڑ زوروے آدھی آدھی ہے جبکہ چھٹی شتابدی عشاء پروک کے آس پاس سے اتحاشی کال کا آرمب ہوتا ہے شروع پراثم 1863 میں بھارت کے پاشان کالین سبھیتہ کا انسندھان پرارمب ہوا پاشان نیرمت اپکرنوں کی ادھکتتہ کے کارن سمکون پاشان یوگین سنسکرٹی کو تین مکھ چرنوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے یہ ہیں پورا پاشان کال، مد پاشان کال اور نو پاشان کال اپکرنوں کی بھینتہ کے آدھار پر پورا پاشان کال کو بھی تین کالوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے پہلا پورو پاشان کال کروڑ اپکرن، ہست کٹھار، کھنڈک ایوام ویدارنی مد پاشان کال، پھلک اپکرن تتھا اچھ پورا پاشان کال، تکچھنی ایوام خوروچنی اپکرن سرپثم پنجاب کے شوہن ندی گھاٹی جو کی ابھی پاکستان سے چاپر، چاپنگ، پیبول سنسکرٹی کے اپکرن پرابد ہوئے ہیں سرپثم مدراز کے سمیپ بدم دوری تتھا اتر پکم سے ہینڈ ایک سنسکرٹی کے اپکرن پرابد ہو کیے گئے ہیں اس سنسکرٹی کے اپکرن کلیور سکریپر آدھی ہیں بھارتیہ بھو بھرگ سرویک چنی، انڈین جیولوجیکل سروی کے ویگیانک روپر بروس نے فٹ بریٹس بھو بھرگ ویگیانک اور پورا تیتیوی تھے اٹھار سو تیر سٹھ میں روپر بروس نے مدراز کے آس پر پلڑورم نامکستان سے پہلا ہینڈ ایکس پرابد کیا تھا ان کے مطر ویلیم کنگز نے اتھی رپکم سے پورو پاشان کال کے اپکرن کھوج نکالے ورس انیس سو پیتیس میں ڈی ٹیڑا کے نیتریت میں ایل کیمبریز افیان دل نے سوہان گھاٹی کے سب سے مہتبون انسندھان کیے بیلن گھاٹی میں الہاباد کی وشیدیالہ کے جی آر شرما کے نردیسن میں کے انسندھان کیا گیا پورا پاشان کال سے سمبندیت یہاں چوالیس پورا اسطحل پرابد ہوئے ہیں اپکرنوں کے اترکت بیلن کے لہنڈا نالا چھیتر سے اس کال کی اسطھی نرمیت ماتر دیوی کی ایک پرتیمہ ملی ہے جو سمپرابدی کاشام بھی سنگر حالے میں سرکچت ہے فالکو کی ادھکتہ کے کارن مدھ پورا پاشان کال میں فالک سنسکریتی بھی کہا جاتا ہے ان اپکرنوں کا نرمان کواڑزائٹ پتھروں سے کیا گیا ہے پورا پاشان کالین مانو کا جیون پورنتہ پراکرتک تھا وہ پردھانتہ شکار پر نربھر رہتے تھے تتہا ان کے بھوجن مانس ایوم کندمول ہوا کرتا تھا اگنی کے پریوک سے اپریچیت رہنے کے کارن وہ کچھا مانس کھاتے تھے اس یوگ میں مانو شکاری ایوم خاد سنگرہ حق تھا اس کال کے مانو کو پشو پالن تتہا کرشی کا گیان نہیں تھا بھارت کے مدھ پاشان کال کے وشے میں جانکاری سرپتھم اٹھارہ سو ساٹھ سٹھ اٹھ سٹھ میں ہوئی جب آرکی بولڈ کرلائیل کے وند چھیتر میں شیل چھیتر روک پینٹنگ خوز نکالے مدھ پاشان کال کے وشست اوجار سکھ میں پاشان یا پتھر کے بہت چھوٹے اوجار ہیں بھارت میں مانو اسٹھی پنجر سرپتھم مدھ پاشان کال سے ہی پرابتھ ہونے لگتا ہے گجات استید لنگ ناج سب سے مہتپون پورا استل ہے یہاں سے لگو پاشانوں پور کرنوں کے اتریکت پشووں کی ہڈیاں کبرستان تتہا کچھ مٹی کے بردن بھی پرابتھ ہوئے ہیں یہاں سے چودہ مانو کنکال بھی ملے ہیں مدھ پاشان کالی مہدہا پراتاب گھر اتر پردیس سے ہڈی ایوم ساگ نیرمیت اپکرن پرابتھ ہوئے ہیں جیار شرما کے نے مہدہا کے تین چھیتروں کا انلہ کیا ہے جو جھیل چھیتر بوچڑ کھانا سنکول چھیتر ایوم کبرستان نیواز چھیتر میں باٹا گیا تھا بوچڑ کانا سنکول چھیتر سے ہی ہڈی ایوم سنگ نیرمیت اپکرنوں کے ایوم آبھوشنوں کے پیمانے پر پائے گئے ہیں ڈاکٹر جی نارائن پانڈے دوارے لکھت پستک پورا تتوے ممش میں مہدہا سرائے نہار رائے دم دمہا تینوں ہی اصطلوں سے ہڈی کے اپکرنوں ایوم آبھوشن پائے جانے کا اولیک ہے دم دمہا کیے گئے اتخنن کے پسرو پرچھمی اور مدھ وردی چھیتروں میں کل ملا کر ایک تالیس مانو شوہ دھان گیات ہے ان شوہ دھانوں سے پانچ شوہ دھان یگم شوہ دھان ہے اور ایک شوہ دھان میں تین مانو کنکال ایک ساتھ دفنائے ہوئے ملے ہیں شے سوادھانوں میں ایک کنکال ملے ہیں اس پرکار کل اٹھالیس مانو کنکال پراؤت ہوئے ہیں سرائے نہر رائے سے ایسی سمادھی ملی ہے جن کے چار مانو کنکال ایک ساتھ دفنائے گئے ہیں یہاں کی کبرے سمادھیاں آواز چھیتر کے اندر استیت تھی کبرے چھچلی ایوم انڈکار تھی وند چھیتر کے لکھہیا کے شیلا سرائے سنکھیا ایک سے مدھ پاشانک لگو پاشان اوکرنوں کے اتریک سترہ مانو کنکال پراؤت ہوئے ہیں جن میں سے کچھ سرکچت حالت میں ہیں تثہ ادھیکانس چھت وکچھت عوستہ میں پائے گئے ہیں امریکہ کے اورگون وشوی دیالہ کے جون آر لکاس کے انسار لکھہیا کے کل ستائیس مانو کنکالوں کی استھیاں ملی ہے پشو پالن کا پراؤن میں مدھ پاشانکال میں ہوا پشو پالن کے ساکچ بھارت کے آدمگڑھ اور شنگاباد مدھ پردیس تتہ باغیر بھیلوارہ راجستان سے پراؤت ہوا ہے مدھ پاشانکال کے مانو سکار کر کے مچھلی پکڑ کر اور خات دیوستیوں کو سنگرہ کر کر پیٹ بھرا کرتے تھے مدھ پاشان مدھ پردیس کے رائے سین جلے میں استھید بھیم ٹیک کا پراؤ احتیحاسک شہل چتروں کا سرشت ادھارن ہے بھارت میں سروادک ساسوں سے ادھک شیلہ سرے پرابط ہوئے ہیں جس میں دو سو تیتالیس کو کرمانک دیا گیا ہے ان میں سے ایک سو تیتیس شیلہ سرے میں چترے کاری پرابط ہوئے ہیں انہوں اس کو نے بھیم بیٹ کا شہل چتروں کو وشو ویراثت سوچی میں شامل کیا ہے سرپتم خادیانوں کا اتبادن نو پاشان کال میں پرارم ہوا اسی کال میں گیہوں کی کرشی پرارم ہوئی نوینتم خوجو کے ادھار پر بھارتی اپ مہادیو میں پراشینتم کرشی ساکچ والا استل اتر پردیس کے سنت کبیر نکر جلے میں استیت لہورہ دیو ہے یہاں سے نو ہزار ایسا پورو سے سات ہزار ایسا پورو مدھے چاول کے ساکچ پرابط ہوئے ہیں ان لیکنی ہے کہ اس نوینتم خوجو کے پورو بھارتی اپ مہادیو کا پراشینتم کرشی ساکچ والا استل مہرگر پاکستان میں بلوچستان میں استیت یہاں سے سات ہزار ایسا پورو گیہوں کے ساکچ ملے ہیں جبکہ پراشینتم چاول کے ساکچ کل ہڈیوہ علاہباد کے جلے بیلن ندی کے تٹسی استید ملے ہیں یہاں سے پینسٹ سو ایسا پورو کے چاول کی بھونسی کے ساکچ ملے ہیں مانا جاتا ہے چین کے یانگجی ندی کے گھاٹی چھتر میں لگ بک سات ہزار ایسا پورو چاول اگایا گیا مکہ لگ بک چھے ہزار ایسا پورو کا پرطم ساکچ میکسیکو میں پایا گیا باجرہ پچپن سو ایشا پورو چین میں سورگھم پانچ ہزار ایسا پورو پورو بھی افریقہ میں رائی پانچ ہزار ایسا پورو دکچین پورو ایشیا میں تتھا جہی تیس سو ایشا پورو یوروپ میں سرپتھم اگایا گیا مہرگڑ میں مہرگڑیں پاشان سنسکریتی سے لے کر ہڑپا سبھتا تک سنسکریتی اوشیرز پرابط ہوئے ہیں مانو کنکال کے ساتھ کتے کنکنگال برج ہوم جمعوین کاسمیر سے پرابط ہوا ہے گرد آواز کے ساکچ بھی یہی سے پرابط ہوئے ہیں اس پورا اسطل کی کھوج ورس 1935 میں ڈی ٹیڑا ایوام پیٹرسن نے کی تھی گفر کال کاسمیر میں استثنو پاشانک اسطل ہے گفر کال کا ارث ہوتا ہے کشال کلال ارثات کمہار کی گوہا یہاں کے لوگ کرشی ایوام پشو پالن کا کار کرتے تھے چراند بیہار کے شارن جلے میں استثت ہے یہاں سے نو پاشانک افسیس ملے ہیں یہاں سے ہڈی سے انیک اپکرن پرابط ہوئے ہیں یہاں سے پرابط اپکرن و ہیرن کے سنگیں نرمی تھے نو پاشان یوگین دکچین بھارت دکچین بھارت کو دفنانے کے اسطل کے روپ میں بیحت پاشان اسمرگوں کی پہچان ہوتی ہے نو پاشان کال پوراستھل سے راکھ ٹیلے کرناٹک سے میسور کے پاس ویلڈاری جنپت میں استثیتے سنگلن کلو نامک اسطل سے پرابط ہوئے ہیں پکلی حل اتنیور آدھی اسطلوں بھی میں بھی راکھ کی ٹیلے ملے ہیں یہاں سے راکھ کے ٹیلے نو پاشانی یوگین پشپالک سمودائے موسمی شیوروں کے جلے افسیس ہیں آگ کا اپیوگ نو پاشان کال کی مہتپن اپلا دی ہے دھاتووں کے سب سے پہلے تامبے کا پریوگ ہوا اس کارن میں پتھر ایم تامبے کے اکرن کے ساتھ ساتھ پریوگ جاری رہا اسی کارن اس تامر پاشانک سنسکریتی کیل کو لیتھی کلچر کہا جاتا ہے تامر پاشانک کا ارث ہوتا ہے پتھر ایم تامبے کے پریوگ کی اوستہ بھارت میں تامر پاشانک یوگ تامر پاشانک یوگ کا ارث ہے پتھر ایم تامبے کے پریوگ کی اوستہ بھارت میں تامر پاشانک یوگ کی بستیاں دکچین پوروی راجستان پچھمی مد پردیش پچھمی مہراشت تتہ دکچینی پوروی بھارت میں پائے گئی ہے دکچینی پوروی راجستان میں انیک پوراسثلوں کی کھدائی ہوئی ہے یہ ہے اہاڑ بلاثل باغور اوجیانہ گلونڈ یہ پراثل پناس گھاٹی میں استیت ہے پناس گھاٹی میں استیت ہونے کے قارن اسے بنا سنسکریتی بھی کہتے ہیں اہاڑ کا پراشین نام تامبوتی ارثہ تامہ والی جگہ ہے گلونڈ بلاثل اوجیانہ کے گھروں کو چار دیواری سے گھیرا ہوا ہے اہاڑ کے پاس گلونڈ میں مٹی کی امارت بنی ہے کنٹو کہیں کہیں پکی امہ ایٹے بھی لگی ہے گلونڈ میں تامے کے ٹکڑے بھی ملے ہیں اہاڑ سنسکریتی ایکیس سو سے پندرہ سو عیسیٰ پورو ان تامر پاشانک سنسکریتیوں سے بھن ہے کیونکہ جہاں دوسرے کیندروں میں لال و کالے لیپ کے مردبھانڈ بنے ہیں وہی یہاں پر اس لیپ کے اوپر سفید رنگ سے چترکاری کی گئی کرشن لوہیت مردبھانڈ پرمپرہ ویسسٹ رہی ہے پچھمی مدھپردیس کے مالوہ کائتھا ایرن نوڈا ٹولی پرمکہ اسٹل ہے نوڈا ٹولی مدھپردیس کا ایک ماتمون تامر پاشانک پرہ اسٹل ہے جو کھار گون جلے میں استیت ہے اس کا اُتخنن ایچی دیس سنکلیا نے کرایا تھا یہاں سے مٹی بھاس پھوس کے بنے چوکوئے ایوہم ویرتاکار گھر ملے ہیں یہاں کے مول بردبھانڈ لال کالے رنگ کے ہیں جن پر جی ایمیتی آریک اُتھ کرد ہے کائتھا سنسکریتی جو ہڑپا سنسکریتی سے کنیسٹ سمکالین ہے اس کے مردبھانڈوں میں کچھ پراک ہڑپیے لکشن دکھائی دیتے ہیں ساتھ ہی ان پر ہڑپائی پربھاوی اسپسٹ دکھائی دیتا ہے اس سنسکریتی لکھی لگ بک چالیس بستیاں مالوہ چھتر سے پرابت ہوئی ہے جو اتینت چھوٹی چھوٹی ہے مالوہ سنسکریتی اپنی مردبھانڈوں کی اُتھ کرسٹہ کے لیے جانی جاتی ہے مد پردیس میں کائتھا اور ایرن تتھا پچھوٹی مہاراشت میں انام گاؤں کی بستیاں کلابند ہیں پچھوٹی مہاراشت کے پرمک پورا اصطل ہے احمد نگر جلے میں زوروے، نوواسا، دیم آباد، پونے جلےوں میں چندولی، سونگاؤں، انام گاؤں، پرکاش اور ناسک یہ سبھی پورا اصطل جولوے سنسکریتی چودہ سو سے سات سو عیسیٰ پروکے ہیں اب تک یہاں دو سو جولوے اصطلوں میں گوداوری کا دیم آباد سب سے بڑا ہے یہاں لگوک بیس ہیکٹیئرز میں پھیلا ہوئے جن میں لگوک چار ہزار لوگ رہ سکتے ہیں نوواسا جولوے سنسکریت اصطل سے پٹسن کا ساکچہ پرابت ہوا ہے ٹکے ٹوٹی دھار پاتر پرمپرہ جولوے سنسکریتی کی وزیسٹ پہچان ہے مہراش کی تامر کالین سنسکریتی جوروے سنسکریتی کے نوواسا دیم آباد چندولی انام گاؤں آدھی پورا اصطلوں میں مریتکوں کی اسٹھی کلش میں رہ کر اتر کی دشاہ دکچن کی دشاہ میں گھروں کے فرش نیچے دفنائنے جانے کا ساکچ پرابت ہوا ہے عربھک تامر پاشین اوستہ میں انام گاؤں اصطل پر چول ہو سہید بڑے بڑے کچھی مٹی کے مکانوں اور گولاکار گڑھو والے مکان ملے ہیں پرشات کی اوستہ میں تیرہ سو سے ایک ہزار عشاء پورو میں پانچ کمروں والے ایک مکان ملے ہیں جن میں چار کمرے آہتاکار ہیں اور ایک وریتاکار ہیں انام گاؤں میں ایک سو تیس سے ادھک انسیارٹی کے انسار سو سے ادھک اور انیک کبرے پائی گئی ہے یہاں بستی کلابند ہے اور کھائی سے گھری ہوئی ہے یہاں شلپی یا پانساری لوگ پچھم چھوڑ پر رہتے تھے جبکہ سردار پرائیہ کیندر اصطل میں رہتا تھا یہاں سے انگار بھی ملا ہے پوروی بھارت میں گنگا ترپٹی چراند کے علاوہ پچھمی بنگال کے بردوان جلے میں پانڈو راجر ڈی بی اور بیر بھوم جلے میں محس دل لیکنی تامر کالین اصطل ہے کچھ انپورا اصطل جہاں خدای ہوئی ہے وہ بیہار کے سینوار سونپور اور تارہ ڈی تتھا پوروی اترپردیس کی خیرہ ڈی اور نرہن بیہار مہاراشتہ اور مدھ پردیس میں رہنے والے لوگ ٹوٹی والے جلپاتر گوڑی دار تشتریان اور گوڑی دار کٹورے بناتے تھے دکچن پورمی راجستان پچھمی مدھ پردیس پچھمی مہاراشت اور انیتر رہنے والے تامر پاشان یوگ کے لوگ مویشی پالن اور کرسی کرتے تھے وہ گائے بھیڑ بکری اور بھیس رکھتے تھے اور ہیرن کا بھی شکار کرتے تھے یہاں سے اوٹ کے افسیز پرابد ہوئے ہیں مکہ اناج گےہوں اور چاول کے اتریکت باجرے کی بھی کھیتی کرتے تھے تامر پاشان یوگ کے لوگ شلپ کرم میں نسندے بڑے دکچ تھے اور پتھر کا کام بھی اچھا کرتے تھے وہ کارلینین، اسٹرائیڈ اور کورزائیڈ کرسٹل جیسے اچھے پتھروں کے منکے یا گڑی کائیں بھی بناتے تھے وہ لوگ کتائی اور گنائی کرتے تھے کیونکہ مالوہ میں چرکے اور تکلیاں ملی ہیں مہراشت میں کپاس، سن، سیمل کی روئی سے بنے دھاگے بھی ملے ہیں انام گاؤں میں کمہار، دھاتوکار، ہاتھی داد کی سلپی، چونہ بنانے والے اور کھلونے کی مٹی، مورتی تیڑا کوٹا بنانے والے کاری گھر بھی دکھائی دیتے ہیں انام گاؤں میں ماتر دیوی کی پرتیمہ ملی ہے جو پششیمی ایسیاں میں پائی جانے والی ایسی پرتیمہ کی پرتی روپ ہے مالوہ اور آرستان میں ملی روڑ، شیلی سے بنی مٹی کے بریشم مرتکائیں یہ سوچی کرتی ہے کہ بریشم سانھ دھانمک پندھ کا پرتیق تھا پچھیمی مہراشتہ کے چندولی اور نوازہ بستیوں میں کچھ بچوں کے گلوں میں تامے کے منکے کا ہار پہنا کر انہیں دفنائے گیا ہے جبکہ ان بچوں کی قبروں میں سمان طور پر کچھ برتن مات رہے ہیں مہراشتہ میں مرتک کو اتر سے دکھچین کی دیسا میں رکھا جاتا تھا کینٹو دکھچین بھارت میں پورو پششیم کی دیسا میں پچھیمی بھارت میں لگ سمپن شوادھان ایکسٹینٹل بریل پرچلی تھا جبکہ پوروی بھارت میں آنشک شوادھان فریکشنل بریل چلتا تھا سب سے بڑی نیدھی مدھ پردیس کے گوگیریہ سے پرابت ہوئی ہے ان میں چار سو چوبیس تامے کے اوجار ایوم ہتھیار تتہ ایک سو دو چاندھی کے پتھلے پتھر ہیں کائتھاک میں ایک گھر کے تامے میں اٹھائیس کنگن اور دو عدیتویے دھنگی کی کلہاریاں پائی گئی ہے اسی اسطحان میں اسٹیلائٹ اور کارلینیاس جیسے قیمتی پتھروں کی گولیاں کے ہار پاتھروں میں جمع پائے گئے ہیں کنیشور اسطحل راجستان میں کھیتی تامر پٹی میں سیکر جھنجھنو چھیتر میں تامے کے سمگری دکھانوں کے نکٹ پڑتا ہے دکھانی بھارت میں برہمگیری پکلی ہل سنگلن کلو ماسکی ہلڈور آدھی کے تامر یوگین بستیوں کے ساکچ ملے ہیں دکھانی بھارت میں کرشک کی اویکچہ چارگ واہا سنسکریتی ادھیک پرمان ملا ہے بھارت میں سرب پراثم 1861 میں ایلیکزنڈر کننگم کو پوراتتو سربیکچھا کے روپ میں نیوکت کیا گیا 1871 میں پوراتتو سربیکچھن کو سرکار کے ایک ویبھا کے روپ میں گھٹت کیا گیا ورس 1901 میں لارڈ کرزن کے سمیں اسے بھارتی پوراتتو سربیکچھن کے روپ میں کندری کرت کر جان مارشل کو اس کا پراثم مہانی دیشک بنائے گیا ورس 1902 میں جان مارشل نے کاربار گرہن کیا